السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابتداروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصوروں کو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ قصوروں کو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے جیسے کہ اس آیت کا جو شان نزول تھا وہ ہم نے دیکھ لیا اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑی ہی پیارے انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بشری قدام ایک بشری غلطی سے متنبیہ فرمایا اور بہت ہی پیارے انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور تمام مسلمانوں سے ان کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تحبو نا ایغفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے تمہیں درگزر فرما دے تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم دوسروں کو معاف کر دو یعنی یہاں پر مفسرین ایک نکتہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ تم ان کے گناہوں کو ان کی غلطیوں کو معاف فرما دو یعنی انسان کو معاف کرنے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے کا رویہ کیسا ہے سامنے والے کی غلطی کیا ہے نہیں آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی معاملہ ہوا ہے سامنے والے کو اس پر افسوس ہے تو آپ معاف کر دیجئے آپ اس کو درگزر کر دیجئے یقیناً اگر انسان دوسروں کو درگزر کرے گا دوسروں کو معاف کرے گا تو اللہ تعالی بھی بندوں کو معاف کرتا ہے اس خطاب کا انداز اتنا پیارا تھا اتنا پیارا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں بلکل میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرے لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت مستا کو معاف فرما دیا اور انہیں جو ہے کفالت جو ان کی وہ کرتے تھے جو ان پر خرچ کرتے تھے وہ دوبارہ انہوں نے شروع کر دی تو لہذا ایک بہت بڑا سبق اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کو دیا کہ سب سے پہلے تو جو شخص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کسی کے بھی برتاؤ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب سامنے والے سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے کیا گناہ کیا ہے بلکہ اس کو اگر اپنی غلطی پر افسوس ہے آپ کے ساتھ اس نے کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو آپ کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے یہ مومنین کی صفت ہے یہ صدیقین کی صفت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی صفت تھی تو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں میں ایک آیت آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھوں گا اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو ایسے ہی لوگوں کے لئے امن ہے اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہے یہاں پر اللہ تعالی نے تین باتیں کہی سب سے پہلے تو یہ کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ظلم کو نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اینا لم یذلم نفسہ ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو انہوں نے ظلم سے مراد عام ظلم لے لیا تھا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو سرات میں سورا نہیں ہے بس اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے ظلم کی دیکھی عربی میں اصل میں تعریف ہوتی ہے وَضْعُ الشَّيْفِ غَيْرِ مَحَلِّ یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہے لہذا بہت مشکل ہے انسان ظلم سے بچ جائے کبھی انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے کبھی کسی اور پر ظلم کرتا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو ظلم سے بچتا ہو مکمل طور سے بہت مشکل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَاتَ دُنُّونَ کہ معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے تم لوگ سمجھ رہے ہو کیا تم نے ایک صالح شخص کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اِنَّ الشِّرْكَ لَذُلْمُ عَظِيمُ کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے یعنی اگر شرک کو وہ نہیں ملایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دو خوشخبریاں دی ہے اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ ایسے شخص کو امن حاصل ہوگا یاد رکھی عزیز بھائیوں امن ایک ایسی نعمت ہے نا کہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں انسان کو دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے دنیا بھر کے اس کو اللہ رب العالمین نعمتیں دے دے لیکن اس کی زندگی میں امن نہیں ہے شانتی نہیں ہے تو اس نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ قیامت تک ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا آپ دیکھیں جن شہروں میں دنگے ہوتے ہیں ابھی دہلی میں کچھ سال پہلے دنگے ہوئے تو سوچئے وہاں پر لوگوں کو کیا نعمتیں نہیں ملیے بہت سی نعمتیں ملی تھی لیکن کیا وہ ان دنگوں کی وجہ سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا پائے امن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے فائدہ اٹھا پائے بالکل نہیں اٹھا پائے تو امن ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے لئے انبیاء بھی دعا کرتے تھے لہذا اگر انسان شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ امن دے گا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہے تو یہ انسان کے توحید کو اختیار کرنے کی اور شرک سے بچنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی مزید کچھ باتیں ہیں عقیدے کے تعلق سے اور وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری گفتگو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور ان کہیں ہوئی باتوں پر یاد رکھنے کی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا پابند بنائے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ٹو سکس پر